حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی پرأسرار شخصیت تھے جن کی ظاہری اور باطنی قوتوں نے انسانیت کو حیرت میں ڈال دیا تھا فوجی نقطے نظر سے دیکھا جائے تو انسانی اقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ عرب کے ریکزاروں سے نکلنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین سال کے مختصر ترین عرصے کے اندر اندر عراق اور شام یعنی فارسی اور رومی سلطنتوں کو شکست دے کر یہ تمام علاقے سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیے تھے اور ان میں اہم ترین کردار سیف اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے یوں انہوں نے مسلمانوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی اہد کی پہاڑی پر چڑھ سکے مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی جاتی تھی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے کیونکہ ان کی صلاحیتوں کے حامل مجاہد جنگجو اور جاواز کی اسلام کو سخت ضرورت تھی آخر یہی ہوا کہ آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا تب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیئے ہیں حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار کے حالات زندگی قبول اسلام کے بعد سیدنا حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو صحف اللہ کا خطاب عطا فرمایا یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا غمہ فیہا کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھی حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے بچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اس کے بعد حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی بینیام رہے گی اور وہ دین کی سر بلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر انہوں نے صحف اللہ ہونے کا مکمل حق ادا کر دیا